لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روح سے متعلق چند ایک باتیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں روح کے متعلق بڑی تفصیل سے ہمارے دروس چل رہے ہیں بازابتہ ایک پوری پلیلسٹ موجود ہے جس میں روح کے متعلق بہت ساری معلومات وہاں جمع ہیں بائی سبجیک بائی ٹاپک موجود ہیں تو آپ اس پلیلسٹ سے گو تھرو ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے سوالات کا جواب وہیں آل ریڈی موجود ہو ایک مختصر سی بات کہ روح کیا چیز ہے تو اللہ پاک قرآن کریم میں بڑی واضح طور پر فرماتا ہے کہ قول الروح من عمر ربی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ قول الروح من عمر ربی کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے وَمَا أُتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اور تمہیں علم نہیں منا مگر تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے آیہ نمبر 85 حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح کے بارے میں علم نہ ہو حالانکہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُنْتِ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے یہ سورہ نساء کی آیہ نمبر 113 ہے تو عمدت القاری میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر 284 حدیث نمبر 125 کے تحت اللامہ بدر الدین عینی کا یہ قول آتا ہے جس کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں بہت ساری باتیں جو حضور کے علم میں ہیں انہوں نے عمت کو نہیں بتایا کیونکہ ہماری عقلیں ان کو سمالنے کے حامل نہیں ہیں حضرت اللامہ ابراہیم باجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح اور اس کے علاوہ ہر مبہم چھپی ہوئی چیز کا علم عطا فرمایا تھا تو تحفت المرید على جوہرت التوحید اس کے صفحہ نمبر 391 پر آپ کا یہ قول ملتا ہے حضرت اللامہ ابراہیم باجوری رحمت اللہ علیہ اچھا ایسی طرح روح کو فنا نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا کیونکہ دیکھیں جسم سے روح جدا ہوتی ہے جسم ختم ہو جاتا ہے روح ختم نہیں ہوتی تو موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے یہ نہیں کہ روح مر جاتی ہے جو روح کو فنا مانے اسے ہم کیا کہیں گے بد مذہب کہیں گے روح فنا ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے موت کے بعد روح کی جاننے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہ صرف باقی رہتی ہے بلکہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ اب وہ جسم کی محتاج نہیں رہی پہلے تو جسم کی محتاج تھی اب جسم بڑا محتاج ہے سننے کے لیے کان کی سماعت کا دیکھنے کے لیے آنک کی بسارت کا بولنے کے لیے آواز کی کتنی فریکوینسی ہوتی ہے تو جسم جو ہے وہ محتاج ہے روح ان چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی اس پر بازابتہ فتاوہ رزویہ میں آلہ حضرت کا جلد نمبر نو صفحہ نمبر فائی سکس ہنڈرڈن ففٹی ایڈ پر یہ بات بڑی واضح طور پر آلہ حضرت نے لکھی ہے کہ موت کے بعد روح کی جاننے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہ صرف باقی رہتی ہے بلکہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے اچھا اسی طرح روح کا جسم سے تعلق مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جو ہے نا وہ بدن انسانی سے باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح پر ضرور اس سے آگاہ بھی ہوگی اور متاثر بھی ہوگی اس لئے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ بندہ جل گیا جل گیا تو کیا ہوا جلے وے کی راک تو ہے نا وجود تو ختم نہیں ہوا راک تم کیا کرو گے بکھیر دو گے بکھیری تک تے ہو نا راک کو اسی طرح جو ڈوب گیا اس کا وجود ختم نہیں ہوا تمہاری آنکھ سے اجل ہو گیا جس کو تم نے دفنا دیا اس کا وجود تمہاری آنکھ سے اجل ہو گیا تمہاری آنکھ کا اجل کا مطلب ختم تو نہیں ہے اور روح کا جسم سے تعلق رہتا اس لئے جہاں ایک کو عذاب ہوگا دوسرے کو محسوس ہوگا تو جس طرح حیات دنیا میں دونوں کو تعلق باقی ہے اسی طرح وہاں پر بھی باقی ہے بلکہ علمات تو زمینم لکھتے ہیں کہ اثر زائد ہو جاتا یہ چند ایک باتیں آج مختصراً بیان کر رہا ہوں بہت ساری باتیں ایک جگہ میں جمع کرنے کا اس لیے پھر قائل نہیں ہوں کہ تفصیل لمبی ہو جاتی ہے اور پھر مختلف ٹاپکس پر ہم بات ایک ہی جگہ جمع کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر بات آپ اخص نہیں کر باتے یا کچھ لوگ یہ نہیں سنتے تو پھر وہی سوال کر دیتے ہیں اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ سوالوں ایک سے زائد جوابات کو ایک جگہ جمع نہ کروں اس لیے بہت سے چھوڑے چھوڑے بنا دیتا ہوں کبھی توالت ہو تو پھر لمبا بھی کر دیتا ہوں بہرحال آج اس کو یہی پہ اختتام کرتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے